اسلام علیکم مجھے جمیل فاروقی کہتے ہیں آپ میرا اوفیشل یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں دودھ کے اندر آٹا، ادویات کے اندر اپنی مرضی کے انگریڈینٹس اور گوشت کے اندر پائپوں کے ذریعے پانی بھرنے والی قوم کا ایک نیا کارنامہ سامنے آیا ہے اور ایسا کارنامہ کہ آپ کے دل دہل جائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے بیل آئیکن ضرور دبائیے گا تاکہ آپ کو تمام تر تہترین ویڈیوز ملتی رہیں ہم وہ قوم ہیں جو افتاری کے وقت گھر پہنچنے کے لیے تمام تر سگنلز توڑتے ہوئے پہنچ جاتے ہیں کیونکہ ہمیں رب کو تو راضی کرنا ہوتا ہے انسان جاہے جائے بھاڑ میں اور ہم وہ قوم ہیں جو پہلے کوویڈ نانٹین کے اوپر بلیف ہی نہیں کرتے تھے ہم وہ قوم ہیں جو کہتے تھے کرونا ہے ہی نہیں اور جب کرونا کا پتا چلنا شروع ہوا کیونکہ ہمارے اردگرد لوگوں کو کرونا ہونا شروع ہوا ہمارے اردگرد امبات ہونا شروع ہوئی ہماری اپنی فیملیز کے اندر سے کوئی وینٹی لیٹرز پر چلا گیا پھر ہمیں آہستہ آہستہ یقین ہونا شروع ہوا کہ کرونا تو ہے لیکن جب کرونا ہونے کی بات پر یقین آیا تو ہمیں ویکسین پر یقین نہیں آ رہا تھا ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ ویکسین تو ہمیں مارنے کیلئے بنائی گئی ہے ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ ویکسین تو ہمیں ٹریک کرنے کیلئے بنائی گئی ہے ہمیں ویکسین کے اندر میکنٹ نظر آنے لگیا ہمیں ویکسین کے اندر پتہ نہیں ٹرانسپیٹرز نظر آنے لگیا ہم وہ قوم ہیں جو کونسپیریسیز کے اوپر تو بلیف کرتے ہیں حقائق کے اوپر بلیف نہیں کرتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ہم اب تک مار کھاتے چلے آ رہے ہیں دین ہمارا اسلام ہے پیروکار ہم اپنے بڑے اصلاف کے ہیں لیکن ہماری حرکات اتنی کوئی گھٹیاں ہیں کہ الامان الحفیظ آپ دیکھئے کہ آپ کے پاس روزانہ میسجز آتے ہوں گے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام میں آپ کی یہ اماؤنٹ آگئی اگر رسیل کر لیں آپ کے پاس میسجز آتے ہوں گے کہ فلان گیم شو میں آپ کی اتنی لوٹری نکلی ہے اور آ جائی ہے حد تو یہ ہے کہ اکثر لوگ اس میں بھستے ہیں کیونکہ ہمیں شارٹ کٹ چاہیے ہر جگہ پہنچنے کا ہمیں شارٹ کٹ چاہیے اپنی منزل تک پہنچنے کا ہمیں دو نمبری کر کے پہنچنے ہیں اور ہم وہ قوم ہیں جو تبدیلی بھی مانگتے ہیں کہ نہیں لیکچر بھی جھاڑتے ہیں اور ہمیں کیا چاہیے تبدیلی فوراں سے فوراں چاہیے ہمیں یہ ملک صاف ستھرا چاہیے ہمیں کرپشن فری پاکستان چاہیے لیکن اپنی گھٹیہ حرکات کے اوپر ہماری ایک سیکنڈ کو بھی نظر نہیں جاتی ہے آپ نے یہ تو سنا ہوگا کہ فراڈ ہو رہا ہے میڈیسن بنانے میں آپ نے یہ تو سنا ہوگا کہ فراڈ ہو رہا ہے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے اور ایف آئی اے اس کے اوپر کریک ڈاؤن کر رہی ہے آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ فراڈ ہو رہا ہے گیم شوز کے نام کے اوپر اور لوگوں سے لاکھوں روپے ہتھیا لیے گئے ہیں آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ ایٹی ایمز کے اوپر سکمنگ مشین لگا کر لوگوں کے پیسے لے لیے جاتے ہیں آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ آن لائن تھافٹی افراڈ کے ذریعے لوگوں کے کرونا روپے ڈھوک گئے ہیں لیکن آپ نے یہ کبھی نہیں سنا ہوگا کہ لوگوں کو ویکسین لگانے کے نام پر بھی چونہ لگا جا رہا ہے اور لوگ بخوشی وہ چونہ لگوا رہے ہیں کل دوپہر کو مجھے ایک ٹیکسٹ موصول ہوا میں نے وہ ویسے FIA کو فورڈ کر دیا ہے مجھے ٹیکسٹ موصول ہوا کہ اگر آپ سرٹیفیکیٹ بنوانا چاہتے ہیں کرونا ویکسینیشن کا تو آپ ہم سے رابطہ کیجئے اور چار کٹیگریز میں ویکسینز لکھی ہوئی تھی موڈرینہ سائنو فارم سائنو ویک پاک ویک اور اس کی پرائس سوری پانچ تھی پانچویں سپوٹنک بھی تھی اور پرائسز کیا تھی موڈرینہ تین ہزار روپے دوسری چھ ہزار روپے ایک آٹھ ہزار روپے اور سائنو فارم کے دس ہزار روپے تھے اور جو سپوٹنک ہے سولہ ہزار روپے تو میں سمجھا یہ پرائیویٹ ویکسینیشن کوئی سینٹر ہے جو ویکسین کر رہا ہے تو اس لیے یہ میسیجز اس طرح کے آ رہے ہیں میں نے اس پر کال ملا لی تو میں نے پوچھا بھائی یہ کیا ہے اور آلریڈی ہم مجھے پوچھنا نہیں چاہیے تھا لیکن میں سب انویسٹیگیٹ کر رہا تھا تو میں نے ان سے پوچھا ہاں بھائی کیا سین ہے آپ لوگ کو پرائیویٹ ویکسینیشن سینٹر ہے کہتے ہیں سر ہمارے ہاں لوگ بہت در رہے ہیں اور بائی دو بھائی وہ کال میرے پاس ریکارڈ پڑی ہے میں ایڈیٹنگ کیونکہ کر نہیں سکتا اس ویڈیو کی جلدی مجھے ڈالنی ہے میں ڈال دیتا ہے اس کے پر وہ کال میرے پاس ریکارڈڈ پڑی ہوئی ہے تو میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی پرائیویٹ ویکسینیشن سینٹر ہے کہتے ہیں نہیں پرائیویٹ ویکسینیشن سینٹر تو ہم ہیں لیکن ہمارے پاکستان کے اندر لوگ ڈر رہے ہیں کہ کرونا تو ہے نہیں تو ویکسین بھی دو نمبر ہے لوگ دو سال بعد مر جائیں گے تو ہم وہ کیوں لگوائیں ہمیں سرٹیفیکیٹ بنا دیں تو ہم نے یہ ایک نئی سکیم شروع کر ہم نے ایک نئی سکیم شروع کر رکھی ہے وہ سکیم یہ ہے کہ آپ بغیر ویکسین لگوائے پیسے دیں اور سرٹیفیکیٹ لے جائیں اور حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ کوئی جالی سرٹیفیکیٹ نہیں ہے اس کی وجہ میں بتا رہا ہوں وجہ یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کرونا ویکسینیشن سینٹر کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں جن کی ایکسیس نادرہ کے تمام تر سسٹم کے اوپر ہے وہ وہاں پر آپ کی فرس ڈوز اور سیکنڈ ڈوز کی پلگ ان کرتے ہیں اور اس چناختی کارڈ کو انٹر کر کے یہ آپ ڈیٹ کر دیتے ہیں کہ آپ کو ویکسین لگ چکی ہے اب آپ دیکھئے کہ یہ سارا انسی اوسی کے زیر انتظام چلنے والا ویکسینیشن پروسس ہے جس میں آپ نے وولنٹیر کی ہوئی ویکسینیشن کی ٹیمز اپنے پاس رکھی ہوئی ہیں جو اپنا دھندہ چلا رہی ہیں یعنی ان کو اپنی موت کی پروانی ہے دوسرے کی موت کی پروانی ہے بیماری کی پروانی ہے ملک کے اندر اتنا بڑا بھوچال آ سکتا ہے اس کی پروانی ہے اور ہم شادیانیں بچا رہے ہیں کہ ہماری تین کروڑ سے زیادہ ویکسینز لگ چکی ہیں مطلب اس کے اوپر کوئی اکانٹیبیلیٹی کرنے والا ہے کسی کو احساس ہے اس چیز کا کہ کتنا بڑیا انسانی علمیہ ہے پوری دنیا کے اندر اور آپ اس میں بھی جھوٹ بول رہے ہیں اس میں بھی منافع دیکھ رہے ہیں آپ عادرہ کے اپلیکیشن فارم اور سرٹیفیکیشن فارم کے اوپر ایکسیس رکھتا ہے وہ دہاری کا پچاس پچاس ہزار پر کمارا ہے دہاری کا اور وہ یہ لوگ تھے جو اپنے ویکسینیشن سنٹر کے باہر کھڑے ہو کر کیا کر رہے تھے اتجاج کر رہے تھے کہ میں تین تین مہینے کی تنخواہیں نہیں ملیں ان کو تین تین مہینے کی تنخواہیں نہیں ملیں انہوں نے اس کے ریاکشن میں آ کر دہاڑی کا پچاس ہزار پر کمانا شروع کر دیا ہے یا سدھمر صاحب اور انسیو سے کدھر ہے بھائی اور کوئی تھفٹ اور فراڈ کا دو نمبری کا کوئی سین ہوتا ہے آپ تین کروڑ کے ویکسینیشن آپ نے پوری دنیا کو بتا دالی ہیں کہ ہم نے تین کروڑ لوگوں کو ویکسین کر دیا ہے آپ نے یہ چیک کیا ہے کہ اس میں سے ایکچول کتنے ہیں یا آپ نے یہ چیک کیا ہے کہ اس میں تھفٹ کتنا ہے اور جتنا تھفٹ ہے وہ کتنا فریکشن کا ہے کہ لوگ اب گھب رہے ہیں اور ڈرے نہیں میں ایک صاحب بڑے صاحب کے ساتھ بیٹھا تھا اب بزنسمن ہے تو میں نے ان سے اسے بات ہو رہی تھی یہ کچھ دن پہلے کی بات ہے جب سائنو فارم اور سائنو ویک سعودیا اور عرب کنٹریز کی طرف سے ریکمنڈڈ نہیں تھی اور آپ ٹریول نہیں کر سکتے تھے تو میں نے ان سے پوچھا میں نے کہا آپ نے کون سی لگوائی ہے ویکسین تو کہتے ہیں میں نے سائنو فارم لگوائی ہے لیکن پرابلم یہ ہے کہ میں نے سعودیا جانا اور جان نہیں سکتا تو میں نے کہا کیسے جائیں گے تو اس نے باباں کے دہل پتہ کیا کہا کہتے ہیں فائزر سرٹیفیکیٹ بنوا لیں گے تو یہ ہر جگہ ہو رہا ہے یعنی اس حد تک ہو رہا ہے کہ آپ کی سوچ ہے آپ نے ویکسین لگوائی ہوئی ہے تو آپ سچ تو بولیں کہ آپ نے سائنو فارم لگوائی ہوئی ہے سائنو ویک لگوائی ہوئی ہے اب فائزر اگر لگوائی ہے تو فائزر لگوائی ہوئی ہے اور سونے پہ سوہاگہ وہ لوگ جو بلیف ہی نہیں کرتے تھے کرونا پہ وہ ویکسین پہ بھی بلیف نہیں کرتے اور وہ سرٹیفیکیٹ جالی لگانے کے لیے تیار ہیں تاکہ ان کو ٹرائیولنگ کا موقع مل سکے within the country and towards the Arab countries سائنو فارم اور سائنو ویک وغیرہ اس کے علاوہ موڈرن ہے تو یہ تو حالت ہے اب اگر یہ سیچویشن ادھر ہو رہی ہے کہ سرٹیفیکیٹس نادرہ کے پلیٹ فارم کے اندر بک رہے ہیں اور جالی نہیں ہیں اوریجنل ہیں یہ چیز ہوتی ہے جالی نوٹ ہے نہیں جی نہیں اوریجنل سرٹیفیکیٹس اپ ڈیٹیڈ لکھا ہوگا کہ فرس ڈوز لے لی آپ نے سیکنڈ ڈوز لے لی تو آپ سوچئے کہ اس مد میں جو ویکسین بچ رہی ہوگی وہ بھی کہیں نہ کہیں بک رہی ہوگی اور کہیں نہ کہیں اس سے بھی پیسہ کمیا جا رہا ہوگا کسی نہ کسی بڑے کے ذریعے اس کے چھتر چھایا میں کسی پرائیویٹ ہسپٹل کو کسی ایسی جگہ پہ جہاں پہ پرائیویٹ ویکسینیشن ہوتی ہے اور یہ شورٹی ہوتی ہے کہ یہ اریجنل ویکسین ہے جی آپ کو نقصان نہیں ہوگا اور دس چیز نہیں دس گرنٹیاں یہ ہے ہمارا ملک ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان ہیں ہمیں ہمارا جو ملک کا لیڈر ہے یا ہمیں جو سیاست دان ہے اور پارسہ چاہیے اس میں ہمیں امیر المومنین نظر آنا چاہیے وہ ہمیں ریاست مدینہ بنا کر دے دے اور ہماری حرکتیں یہ ہیں یعنی اور یہاں پہ سٹیفیکیٹ بنوانے والا اور سٹیفیکیٹ دینے والا دونوں رشوت لے کر کر رہے ہیں اور جھوٹ پر مبنی کام کر رہے ہیں اور پوری قوم کو دھوکہ دے رہے ہیں اور کل کو ان کے اپنے خاندان میں بھی لوگ مر رہے ہوں گے ادھگرد لوگ مر رہے ہوں گے لیکن انہیں سٹیفیکیٹ جالی چاہیے یعنی کہ کرافٹڈ چاہیے ہیں وہ کا تو اریجنل کرافٹڈ چاہیے جس میں بنک مارا آپ نے آپ کو ویکسین نہیں لگی یہ سٹیفیکیٹ مل گیا یہ پاکستان کے اندر ہو رہا ہے اور it's a big scam it's a scandal it's a scandal government should think about this government کو نادرہ کے ان لوگوں اٹھا اٹھا کے مارنا چاہیے اندر جو یہ حرکت کر رہے ہیں ڈیلی کا پچاس پچاس ڈزار پر کبھا رہے ہیں آج کے بھی لوگ سے اتنا ہی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل سبسکرائب ضرور کیجئے گا جمیل فاروقی کو اجاز دیجئے